توشا خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا موتل کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے اس کیس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے توشا خانہ کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی کی سزا موتل کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا ہے چیر جسٹس آمیر پاروک اور جسٹس میاغل حسن اورنزیب نے سماد کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے بیریسٹر علی زفر عدالت نے پیش ہوئے جبکہ قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر امجد پرویز عدالت کے روبرو پیش ہوئے دوران سماد جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ علی صاحب اگر آپ اپیلوں پر دلائل دیں گے تو ہم آپ کو نہیں سن سکتے سائفر کیس میں اپیلوں کو سنا جا رہا ہے دونوں اپیلوں کو ایک ساتھ نہیں سنا جا سکتا اس پر بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ سلمان سبدر نے کہا تھا کہ سائفر اپیلوں پر وہ آدھے گھنٹے کے دلائل دیں گے مجھے اس کیس میں آج دلائل دینے دے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ سزا موطلی کے اوپر دلائل دینا چاہتے ہیں تو ہم سن لیتے ہیں سزا کے خلاف اپیل عید کے بعد مقرر کریں گے بعد ازاں عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا موطل کر دی واضح رہے کہ اکتیس جنوری کو بانی پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی اور سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ ریفرنس میں چودہ چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنا دی گئی تھی اعتصاب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے دس سال کے لیے نا اہل بھی قرار دے دیا تھا اعتصاب عدالت اسلام آباد نے دونوں ملزمان پر اٹھتر کروڑ ستر روپے جرمانہ بھی آیت کیا تھا بعد ازا سولہ فروری کو پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے سائفر توشہ خانہ اور نکاح کیس میں سنائی گئی سزاؤں کے خلاف عدالتوں سے رجوع کیا تھا سترہ فروری کو سابق وزیر آزم اور بانی تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کی سائفر توشہ خانہ نکاح کیسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر دائری نمبر الارڈ کر دیا گیا تھا 26 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ نیب کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر نیب کو نوٹیسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا تھا 39 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ تحریک ریفرنس میں سزا کے خلاف بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اپیلوں پر سمات ملتوی کر دی تھی 13 مارچ کو ہونے والی سمات بھی ملتوی کر دی گئی تھی یاد رہے کہ گزشتہ سال 5 اگست کو اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں کرپشن کا مجرم قرار دیتے ہوئے تین سال قید کی سزا سنائی تھی فیصلہ آنے کے پوراً بعد انہیں پنجاب پولیس نے لاہور میں واقع زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا تھا بعد ازہ 29 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد اٹک جیل میں قید عمران خان کی سزا موتل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا تہم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت سابق وزیر آزم کو جیل میں ہی قید رکھنے کا حکم دیا تھا 6 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر آزم عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس میں ناہلی کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی تھی خیال رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو ناہل قرار دینے کا فیصلہ سنانے کے بعد ان کے خلاف خوشداری کاروائی کا ریفرنس عدالت کو بھیج دیا تھا جس میں ادم پیشی کے باعث ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے سابق حکمران اتحاد پی ڈی ایم کے پانچ ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر سپیکر قومی اسمبلی نے سابق وزیر آزم عمران خان کی ناہلی کے لیے توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجوایا تھا ریفرنس میں الزام آئیت کیا گیا تھا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے حاصل ہونے والے تحائی فروغ کر کے جو آمدن حاصل کی اسے اساسوں میں ظاہر نہیں کیا آئین کے مطابق آرٹیکل 63 کے تحت دائر کیے جانے والے ریفرنس میں آرٹیکل 62 ایف کے تحت عمران خان کی ناہلی کا مطالبہ کیا گیا تھا کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی زفر نے موقف اپنایا تھا کہ 62 ایف کے تحت ناہلی صرف عدلیہ کا اختیار ہے اور سپریم کورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس کے سلسلے میں 7 ستمبر کو الیکشن کمیشن میں اپنا تحریری جواب جمع کروایا تھا جواب کے مطابق یکم اگز 2018 سے 31 دسمبر 2021 کے دوران وزیر آزم اور ان کی اہلیہ کو 58 تحائیف دیے گئے تھے بتایا گیا کہ یہ تحائیف زیادہ تر پھولوں کے گلدان میز پوش آرائشی سامان دیوار کی آرائش کا سامان چھوٹے کالین بٹوے پرفیوم تسبیح خطاتی پرفیوم پیپر وائٹ اور پین ہولڈر پر مشتمل تھے البتہ ان میں گھڑی کلم کفلنگز انگوٹی بریسلیٹ اور لاکلز بھی شامل تھے جواب میں بتایا گیا کہ ان سب تحائیف میں صرف چودہ چیزیں ایسی تھی جن کی مالیت 30 ہزار روپے سے زائد تھی جسے انہوں نے بقائدہ طریقہ کار کے تحت رقم کی ادا کر کے خریدا تھا اپنے جواب میں عمران خان نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے بدور وزیراعظم اپنے دور میں چار تحائیف فروغ کیے تھے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے دو کروڑ سولہ لاکھ روپے کی ادائیگی کے بعد سرکاری خزانے سے تحائیف کی فروغ سے تقریباً پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے حاصل کیے ان تحائیف میں ایک گھڑی کفلنگز ایک مہنگا کلم اور ایک انگوٹھی شامل تھی جبکہ دیگر تین تحائیف میں چار رولکس گھڑیاں شامل تھی چنانچہ 21 اکتوبہ 2022 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی ای سی پی نے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان کے خلاف دائر کردہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں نااہل کرا دیا تھا الیکشن کمیشن نے عمران خان کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 63 کی شک ایک کے زیلی شک پی کے تحت نااہل کیا جبکہ آئین کے مذکورہ آرٹیکل کے تحت ان کی نااہلی کی مدت موجودہ اسیمبلی کے اختتام تک برقرار رہے گی فیصلے کے تحت عمران خان کو قومی اسیمبلی سے دی سیٹ بھی کر دیا گیا تھا